بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیر یا صحابت تو میں کہہ اللہ آجمی اور یہ میرا دوسرا بلوگ ہے آپ لوگوں نے میرا پہلا بلوگ پہ بہت اچھا ہی رسپونس دیا الحمدللہ تو میں ابھی جو ہوں وہ گوہ سے باہر ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے یہ نتی ہے اور یہ نتی لشمیپور گاؤں میں ہے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ مدرمہ اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں موسم پھلا سا بارس کا موسم ہے ہلکے ہلکی سی بارس ہو رہی ہے اور ہم جو ہے گھومنے کو نکلیں تو آئیے آج جو ہے آپ کو میں نتی کا شیئر کراؤں ابھی ہم ندی پہ گئے تھے اور وہاں سے ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ بارس ہونے لگی اور وہاں پہ جو ہے بیڈیو بنانے میں کافی دکتیں آ رہی تھی اس لئے ہم گھر پہ آ گئے ہیں اور ابھی ہم گھر پہ بیٹھ ہوئے ہیں آج دین بھر لگ بھر جو ہے بارس ہلکی ہلکی ہو رہی تھی جس سے ہم کہیں نہیں جا پائے اور آج کام بھی جو تھا کچھ گھر میں ہی کام تھا جیسے کہ ہمارا جو ہے روم کا جو وائرنگ تھا وہ خراب ہو چکا تھا اور میرا جو فین تھا وہ بھی کچھ آواز دے رہا تھا تو اس لئے ہم اس کو جو ہے سب کو صحیح کر دیے اور دین بھر ہم گھری پہ رہے آج کیونکہ آج اسکول بھی نہیں جانا تھا کیونکہ اسکول جو ہے مطلب کی ایک دن جانا ہے ایک دن نہیں جانا ہے اس لئے آج ہم اسکول بھی نہیں گئے اور ہم گھر پہ رہیں اور بہت سارے کام تھا اس وجہ سے ہم جو ہے آج ویڈیو جو ہے سام میں سوٹ کیے جو ہے اور صبح ہم جو ہے جا گئے اور جاگنے کے بعد جو ہے ہم کوچنگ گئے اور کوچنگ جو ہے صبح چھ بجے پہنچے اور اس کے بعد چھ بجے جب کوچنگ سے گئے تو دو کلاس ہم نے لیا ایک ٹین کا اور ایک نائن کا اس کے بعد ہم نے جو ہے بچوں کو ساڑھے آٹھ وجے چھوڑ دیے اور وہاں سے پھر ہم واپس گھر آئے اور پھر جب دیکھا ہم نے کہ روم میں جب آئے تو دیکھا یہاں پہ لائٹ نہیں ہے کیا وجہ ہے تو میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھا کہ میرا یہاں پہ سوٹ سرکٹ ہویا ہوا ہے تو پھر میں اسے اچھے سب کو سارا بورڈ کھولے اور وائر کو نکال کر پھر ہم اس کو سہی کیے تو اس وقت شام کے وقت تھا تو ہم سوچے کہ چلے تھوڑا ندی کے طرف ندی آپ کو دکھا دے اور ندی کا ویڈیو بنائے لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہ ویڈیو بنانے سٹارٹ کیے تو باریس آ گئی اور باریس آئی تو ہم کو جو ہے وہاں سے بہت جلد نکلنا پڑا کیونکہ وہاں پہ جو باریس میں موگیل خراب ہو سکتا تھا ہم بھی بھگ سکتے تھے اور تو اور جو ہے ابھی جو موسم جو ہے نا وہ کچھ ہے اچھا نہیں ہے کبھی باریس ہو رہی ہے کبھی گرمی پڑھ رہی اور گرمی تو مت پوچھئے اتنی گرمی ہے یہاں پہ کہ مت پوچھئے بس دیکھیں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کتنا زیادہ پسینہ ابھی جو آ رہا ہے اور آپ بتائیں کہ آپ کی طرف ہے کیسا جو ہے باریس ہو رہی ہے اور یہ جو موسم جو ہے یہ مہینہ جو جولائی کا چل رہا ہے اس میں باریس کا بہت ہی ضرورت تھے کیونکہ اسی موسم میں جو ہے نا چاول کی فصل کو لگائے جاتے ہیں اور لوگ لگا بھی رہے ہیں لیکن جو جن کے پاس موٹر ہے وہ ہی اس کو لگا رہے ہیں اور جن کے پاس بیچاری کے پاس موٹر نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ کسان کمجور جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں جو ہے ابھی تک موٹر نہیں لگا پائے تو اس باریس سے ان کسانوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے جن کے پاس اپنا موٹر نہیں ہے تو وہ بھی دیکھاتے ہم لیکن آج ہم جو ہے باہر گئے آپ کے لئے ویڈیو بنانے لیکن وہاں پہ باریس ہو گئی اور جس سے ہمیں گھر پہ آ کر آپ کے لئے ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے تو کل ہمارے سکول ہے کل ہمیں سکول جائیں گے اور آپ کو جو ہے اپنے سکول کو دکھائیں گے کہ کہاں تک پینٹ ہوا ہے اور جو ہے ہمارا سکول کب سے کھلے گا تو امید ہے کہ اگست کے فرس ویک میں ہمارا سکول کھل جائے گا تو ہم ہر روج آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کے بچے ہوتے ہیں سرارتی ہوتے ہیں کہ اچھی بچی ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے کوچنگ کا بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور میں جہاں اپنے گاؤں کے جو کھیت ہے اس کے بارے میں بات کروں گا ہے نا تو دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں کیونکہ آج تو ویڈیو زیادہ ہے لمبا بنانے پہیں گے کیونکہ ہر پہ ہیں اور باہر گئے بھی آپ کے لئے ویڈیو بنانے تو بارش اور گرمی بھی بہت ہے ہا نا تو آج میں لمبی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں ہے نا تو آج جو ہم یہیں پہ میرا بلوگ جو ہے ختم کرنا پڑے گا تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ